دجال چھوٹے خدوالا ہوگا اس کے بال گھنگریلے ہوں گے وہ دائیں آنکھ سے اندھا ہوگا اس کی وہ آنکھ پھولا ہوا انگور جیسی ہوگی اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی اس کی آگ حقیقت میں جنت اور پانی حقیقت میں دوزق ہوگی دجال کہاں ہے یہ ایک صحیح حدیث کے مطابق دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے جسے اللہ نے کسی ویران جزیرے میں جکڑ کر چھپا رکھا ہے وہ جزیرہ مشرق کی جانب ہے دجال اس وقت دنیا میں آئے گا جب لوگ اسے بالکل بھول جائیں گے یہاں تک کہ علماء کرام بھی ممروم پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے اس وقت دجال ظاہر ہوگا اور وہ انتہائی غصے کی حالت میں ہوگا دجال سے محفوظ رہنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس شخص نے سورہ قحف کی پہلے دس آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا